ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو زیبرس کے بہت انٹریسٹنگ ٹاپک کی سیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں ہم کسٹم یو آئی اپنے حساب سے یو آئی کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کی ہمارا یہاں پہ جو جیادہ یوز نہ ہونے والا اوبجیک اس کو ہٹا کر جو جیادہ یوز ہوتے ہیں جیسے ہمارے جیمیٹری کے یہ ڈائنامیس ہو گئے ہیں یا پھر موڈیفائی ٹاپولوجی کے کچھ اوبجیک ہوئے پھر موڈیفائی ٹاپولوجی کے کچھ ایٹھ پھر ہمارے سبٹلز وغیرہ سپلیٹس مرڈ یہ سب یہاں پہ کیسے لاسکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس میں ایک اور چیز آپ کو کلیر کروں گا کی ابھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت لوگوں کو ہمارے برسس کے سوفٹ کٹس سوری برسس کے سورٹ کٹس معلوم نہیں ہوتے جیسے ہمارا بھی ہے سٹینڈر برس سٹینڈر برسس کے لئے ہے بی ایس ٹی بی ایس ٹی سے ہمارا سٹینڈر برسس آ جاتا ہے پھر ہے بی سی بی یا ایک کلیر بلڈ اپ تو بہت لوگ کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں بی پریس کرتے ہیں یا پھر یہاں پریس کرتے ہیں پھر یہاں سے برسس چوز کرتے ہیں جو تھوڑا لمبا پروسس ہو گیا تو کبھی کبھی بہت لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پھر یہاں پھر اپنے برسس کے سوٹ کرس رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اتنے لمبے پروسس نہ جانا پڑے ہیں جو جو ہمارے امپورٹنٹ برسس ہیں وہ یہاں پھر سلک کر کے رکھ لیں وہاں کلک کر کے بس ہم لوگ یوز کریں تو وہ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس سے کرنا ہوگا پریفرینس میں جا کے آپ کو کانفیگوریشن اینیبل کسٹمائز آن کرنا پڑے گا یہ آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سار بلینک سپس ملیں گے یہاں پھر نیچے بلینک سپس ملیں گے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے جو یہاں پہ چیزیں آپ کو جروری نہیں ہیں تو جیسے کی میرے کو کوئی سکیچ کی جرورت نہیں پڑتے ہیں فیلال سکرپٹنگ وغیرہ میں پروجیکشن ماسٹر ہو گیا لائٹ بوکس ہو گیا لائٹ بوکس کا سوٹ کرس مجھے پتا ہے تو میں اس ہاتھ ٹوٹ زیادہ یوز کرتا ہوں تو اس کے جرورت نہیں ہے اس کے جگہ دوسرے یوز کرسکتے ہیں یہ ہٹانے کے لئے یہاں سب کیا کریں گے کانٹرول اور آلٹ پریس کریں گے پھر سمپل لیفٹ ماؤس کلک ڈرائگ اور یہاں ویو پورٹ میں ڈراؤپ کر دیں گے تو اس سے چلا جائے گا یاد رکھیں دوستو کانٹرول اور آلٹ پریس کرنا ہے آپ کو پھر پروجیکشن ماسٹر یہاں سے ہٹا دیئے کوئک سکیچ ہٹا دیئے یہ سب تو چاہیے پھر یہاں پہ جیسے ہے یہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی مطلب پڑتی ہے مجھے فیلال ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں سکرولز زوم ایکچوال ڈبل اے ہاف اس سب کی ضرورت نہیں پڑتی پرسپیکٹیو ہے پھر سوٹ کٹ پی ہے تو میں یوز کر سکتا ہوں پی سے فیلال اس کو رہن دیتا ہوں نہیں ہٹا رہا تو پھر جیسے یہ ہوگیا ایڈیٹ کھوم لوگ یہاں سے اٹھا گیا یہاں رکھ سکتے ہیں ڈرو کو یہاں رکھ سکتے ہیں موو یہاں رکھ سکتے ہیں اسکیل یہاں رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں دوستو موو کرنے کے لئے پھر ہٹانے کے لئے آپ کو کانٹرول اور آلٹ پریس کر کر رکھنا پڑے گا کانٹرول آلٹ تبھی کام کرے گا جب آپ کے پریفرنس میں سے یہ اینیبل کسٹمائز آن ہوگی تو پھر آپ جیمیٹری ڈیلیٹھیڈ این اس کو اٹھا کے یہاں پہ ایسے رکھیں گے کلوز ہولز پھر ڈائنمیس ہو دیرا ریزولیوشن مطلب جو بھی یہاں پہ اٹریبیوٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ بھی اٹھا کے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ برسس کیسے لائیں گے برسس لانے کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے جیسے یہ سب آپ نے موف کیا اس کو ہی ویسے موف کرنا ہے پر ایسے نہیں آپ کانٹرول آل دبا کے یہاں سے اگر موف کرنا چاہیں گے تو یہ چیز ہٹ جائے گا جو کی غلط ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے بی پریس کریں گے پھر آپ کو جو برس یہاں لانے ہو برس سیلک کیجئے جیسے کلے بیلڈ اپ ٹول کلے بیلڈ اپ برسس ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ برسس کا اپسن ملے گا یہاں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ کلے بیلڈ اپ دیکھ رہا ہے پھر یہاں سے آپ کو کانٹرول اور آل پریس کر کے یہاں سے موف کر کے آپ کو یہاں رکھنا پڑے گا یہاں پہ آگئی میں گلتی سے یہاں پہ اپسن ہڑا دیا ہوں کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے سارٹ کٹ اس کا بھی ہے اب بی پریس کیجئے پھر اس میں سے میرے کو چاہیے موو برسس میرے کو سارٹ کٹ یاد ہے تو میں بی ایم ٹی تو پھر برسس میں ہمارا یہ موف ٹپولوجی برسس آگیا تو اب یہاں سے اگر لے کے آئیں گے تو کام نہیں کرے گا کیونکہ کانٹرول آل دباتے ہیں آپ کو یہاں سے لانا پڑے گا کانٹرول آل پریس کریں گے تو یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ اٹھا کے آپ جو جور ہوتے ہیں اس سب سے رکھ دیجئے پھر آپ کے سارے برس یہاں پہ آپ کے اپنے حساب سے کسٹمائز ہو جانے کے بعد آپ پھر سے پریفرینسز اس کو آف کر دیجئے پھر اس کو سیف کر دیجئے پھر آپ جی سٹارٹ اپ اپنے حساب سے سیف کر سکتے ہیں یہاں رکھیں گے تو آپ صحیح رہے گا یہاں پہ اپنے حساب سے نام رکھ دیجئے یہ سیف سیف سکسس فولی اس کے بعد پھر سے آپ کو پریفرینسز اس کو لوڈ کرنا پڑے گا یہاں سے آپ لوڈ کر دیجئے سیم اب جب اگر آپ کو نہیں آئے ہو تو آپ یہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں جہاں سیف کر دیجئے پھر آپ کو یہ سٹور کنفیگ کرنا پڑے گا یہاں پہ دکھارا اپسن اوک کر دیجئے اب آپ جب بھی اپن کریں گے آپ کا کسٹم یو آئی بن کے آئے گا پھر آپ یہاں سے برسی لے کر کے آپ جو چاہے وہ کام کر سکتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی اور اگر اس میں آپ کو کوئی کوئریز ہو تو پیپیا کومنٹ میں ضرور بتائیں تانکیو